اسلام علیکم مجھو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا FSC Part 2 Mathematics کا سلیبس چل رہا ہے اور Chapter No.3 ہمارا Continue ہے Integration جس کا Title ہے اور اس وقت جو ہماری Exercise Continue ہے وہ ہے Exercise 3.4 تو بچھو Question No.1, 2 اور 3 Lecture No.53 53, 54, 55 اور 56 میں cover ہو چکا ہے اور اب یہ Lecture No.57 ہے اور Question No.4 ہم نے اس Lecture میں کیا کرنا ہے وہ چھو discuss کرنا ہے Question No.4 کو solve کرنے کیا ایک طریقہ ہم نے 3.3 Question No.8 میں سیکھا ہے جہاں پہ ہم نے اس کو solve کیا تھا by using the trigonometric substitution اس method سے solve کیا تھا اب ہم نے وہی question دوبارہ سے solve کرنے ہیں اسی type کے question دوبارہ سے solve کرنے ہیں by using the integration by parts کی technique سے تو بچھو integration by parts کی technique سے کیسے ہم ان questions کو solve کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی question کو شروع کرتے ہیں اور Lecture شروع کرنے سے پہلے آپ کو remind کروا دیں کہ آپ نے ایک دو چینل کو subscribe کرنا ہے تاکہ اگلے lectures کی جو notification ہیں وہ آپ کو محصول ہوں یعنی بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا اس کے اوپر all notification on کیجئے گا اس کے بعد video quality بچو آپ لوگوں نے set کر لینی ہے 360 points جو ہیں وہ required ہیں minimum اس کے اوپر آپ اگر 480 پہ یا 720 پہ دیکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے آپ کو whiteboard clear دکھائی دے گا اچھا بچو یہاں پر دیکھیں ہم شروع کرتے ہیں lecture کو question number 4 اس کا میں نے second part لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے first اور second part دونوں similar ہوں گے میں نے third part لکھا ہے third اور fourth part یہاں وہ similar ہیں question number اس کا fifth part ہے وہ بہت easy ہے اس کو دو تین بار آپ integration پہ parts لگائیں گے سوالہ لوجائے گا اس میں کوئی بات مشکل جائے وہ نہیں ہے اب یہاں سے آگے چلتے ہیں question number 4 اس کے second part میں دیکھیں میں یہاں پر لکھتا ہوں integration one into under root x square minus a square dx اب یہ ہمارے پاس one جو ہے یہ ظاہری بات ہے second ہوگا اور یہ کیا ہوگا first function ہوگا تو آپ نے i late کا فارملا use کرتے ہوئے یہ فارملا بنا لیا یعنی اب وہ integration پہ parts use کرنے لگے ہیں تو first function آپ نے لکھنا ہے as it is into second کی integration x ہو جائے گی minus integral second کی integration x ہو جائے گی اور بچھو first کا آپ نے derivative لینا ہے تو under root کا derivative ہوتا ہے one over two under root x square minus a square further اندر والے جو بھی function ہے اس کا derivative ہو جاتا ہے 2x تو یہ ہو جائے گا dx اب یہاں سے آگے لکھا جائے گا x into under root x square minus a square minus integral 2 سے 2 cancel ہو جائے گا اور یہ بنے گا ہمارے پاس x square divided by under root x square minus a square dx اب بچھو جو نیچے under root کے اندر ہے وہی چیز آپ نے اوپر بنانے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے آپ کو effort کرنی ہے کیا ہوگا x into x square minus a square minus integration آپ لکھو گے x square a square کو آپ نے minus بھی کر دینا ہے اور a square کو آپ نے add بھی کر دینا ہے اور آگے ہو جائے گا under root x square minus a square dx اب دیکھو بچھو یہاں پہ میں نے a square add بھی کیا اور separate بھی کیا اور اس کو میں نے کیا لگا دی bracket لگا دی اب یہاں سے آگے اس نے لکھا جانا ہے x into under root x square minus a square minus integral x square minus a square divided by under root ہو جائے گا x square minus a square dx minus اور پلس minus integration یہاں پہ a square constant ہے چلیں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں انگلے step میں پھر اس کو لکھ لیں گے لیدہ سے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس x square minus a square dx اب یہاں سے آگے یہ بنتا ہے یہ ہمارے پاس x into under root x square minus a square minus integration یہ یہ بچو اوپر اوپر پاور 1 ہے نیچے پاور 1 by 2 اوپر جا کے پاور minus ہو جائے گی تو under root x square minus ہو جائے گا a square dx minus a square integration سے پہلے آ جائے گا اور یہ لکھا جائے گا 1 over under root x square minus a square dx اس کے بعد بچو دیکھو یہاں پہ question کیا ہو گیا repeat ہو گیا بچو question repeat ہوا question repeat ہوتے ہی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے last lectures کے اندر کہ جیسے question repeat ہو آپ نے question کو name جو ہے وہ assign کر دینا تو یہاں پر میں نے j کر دیا اب یہ لکھا جائے گا j is equal to x into under root x minus minus a square minus j ہو گیا minus a square into اب یہ جو ہے یہ فارمولا بنتا ہے ہمارے پاس یہ پورا حصہ فارمولا بنتا ہے کہاں پر ہم نے پڑھا ہوئے یہ فارمولا 3.3 question number 8 اس کا جو a part ہے وہ دیکھیں وہ فارمولا وہی بن رہا ہے تو بچو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہو ہے lectures کے 3.3 question number 8 کے دو فار part ہے وہ دونوں آپ کو ایزے فارمولا یاد ہونے چاہیے دیکھیں میں یہاں پہ وہی فارمولا use کر رہا ہوں تو یہ ہو جائے گا log natural mod x plus under root x square minus a square plus ہو جائے constant of integration یہ minus j ادھر آکے add ہو جائے گا اور یہ بنے گا 2 j x into under root x square minus a square minus ہو جائے گا a square log natural x plus under root x square minus a square plus ہو جائے constant of integration 2 سے divide کریں گے تو j برابر ہو جائے گا 1 by 2 x into under root x square minus a square minus a square by 2 log natural x plus under root x square minus a square plus ہو جائے گا constant of integration which easy question تھا پس یہاں پہ آکے جب formula لگے گا تو یہ آپ کو formula یاد ہونا چاہیے اس کے بعد آتے ہیں ہم اس کے third part پہ ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ لکھتے ہیں integration 1 into under root 4 minus x square dx x اب definitely پھر وہی طریقہ کہا رہے یہاں پہ یہ first function ہے یہ second function ہے تو بچھو first function integration by parts first function as it is second integration x minus integral second integration x ہو جائے گی اور first کا جب آپ derivative لیں گے تو 1 over 2 into under root 4 minus 5 x square into یہاں پہ ہو جائے گا minus 10x dx یعنی یہ اندر والا جو بھی function ہے اس کا فردر کیا لکھا derivative لکھا اب یہاں سے آگے آپ لکھو گے x into under root 4 minus 5 x square minus وہیں پہ رکھیں 2 سے 10 کو cancel کریں 5 ہو جائے گا so this is minus 5 x square over under root 4 اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے x under root 4 minus 5 x square minus integration آپ نے 4 کو add بھی کر دینا ہے اور 4 کو subtract بھی کر دینا ہے تو یہ جگہ 4 minus 5 x square dx so this can be written as x into under root 4 minus 5 x square minus integration یہاں پر lcm break کریں گے تو یہ بنے گا ہمارے پاس 4 minus 5 x square over ہو جائے گا under root 4 minus 5 x square dx minus اور minus plus 4 integration 1 over under root 4 minus 5 x square dx بچھو اس بات کو لکھا جائے گا x into under root 4 minus 5 x square minus integration یہ اوپر power کتنی ہے 1 ہے تو یہ power اوپر جا کے subtract ہوگی 4 minus 5 x square dx plus یہاں پر دیکھیں بچھے لکھا ہوا ہے 4 integration 1 over under root اس کو لکھیں گے 2 square minus under root 5 x whole کا square dx بچھو یہی بات سمجھانے کے لیے سمجھ لیں x کا derivative کیا ہوگا under root 5 ہوگا یہ اوپر موجود ہے تو اب آپ یہاں پہ اس کو sine inverse کا formula لکھ سکتے ہیں تو minus j ادھر آ کے کیا ہو جائے گا 2 j equal to x into under root 4 minus 5 x square plus ہو جائے گا 4 over under root 5 this is sine inverse x over a ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا under root 5 x over a plus ہو جائے گا constant of integration اب پوری equation کو 2 سے divide کر دیں j is equal to 1 by 2 x into under root 4 minus 5 x square plus 2 over under root 5 into ہو جائے گا sine inverse under root 5 x divided by 2 plus ہو جائے constant of integration تو بچو یہ تھا ہمارے پاس اس کا 3rd part تو اس کا 5th part ہے وہ بھی similar ہے اس میں بھی یہاں پر آکر آپ نے چھوٹا سا step لینا ہے کسی چیز سے multiply کرنا ہوگا کسی چیز سے دیکھ لیجئے گا کس سے multiply اور divide کرنا ہے وہ divide کر کے یہاں پر فارمولا بنا لیں گے تو بچوں باقی میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے جب آپ یہاں پہنچتے ہیں تو کوئی نہ ٹیکنیک یوز ہوتی ہے دونوں سوالوں میں پورے question number 4 میں باقی اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے تو امید ہے کہ آپ کوئی سمجھ آگیا ہوگا تو باقی آپ ظاہری بات ہے پریکٹس کریں گے تو مزید اچھا بہتر ہو جائے گا اور confidence کے ساتھ پریکٹس کیا کیجئے کیونکہ confidence جب آپ میت کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے جب آپ ڈرڈر کے کرتے ہیں تو میت نہیں ہوتا تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ باقی کے جو پارٹس ہیں وہ خود solve کیجئے اور بچو اگر چینل لیکچر اچھا لگا ہے تو کانلی لائک کیجئے اور اس کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور دوبارہ دیکھ لیجئے نظر دور آلیجئے کہ آپ سبسکرائب کرنا بھول تو نہیں گئے اگر سبسکرائب کرنا بھول گئے تو کانلی سبسکرائب کر لیجئے اور تاکہ اگلے لیکچر کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو محصول ہو تینک بچو نیکس لیکچر تک اللہ حافظ